بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای 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 ٹریننگ کورس کی کلاس نمبر دو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے نام محمد عبرار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ای 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 سسٹم کا تعرف پڑھیں گے کہ ای 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 سسٹم کو کیوں مطارف کروایا گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک نوٹ بک لے لینا ہے کوئی بھی کارپی اٹھا لیں اور جتنی بھی چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ نوٹ کر دی جائیں تاکہ آپ کو یہ بعد میں یاد رہیں یہ چند ایک کلاسیز ہیں شروع میں چھولی کی ای 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 سسٹم سے پہلے ایک کارپی ای 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 سسٹم تھا اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ڈیفرنس بھی یہ ہی ہو جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کارپیٹر کا وہ یہ ہے کہ کارپیٹر فولی میکینیکل ہوتا ہے اس کے بعد ان کی تفصیل ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ لیس ایفیشنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین پہ یہ ہوتا ہے لیس ایکسپینسیب کارپیٹر کا یہ ڈیفرنس چل رہا ہے چار نمبر پہ اگر ہم جائیں تو یہ نوٹ انوارمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے کارپیٹر اس کے بعد اگر پانچ پوائنٹ پہ آئیں تو یہ اس پہ mostjäq جو ہے اور 6 نمبر پائنٹ یہ اوڑ ٹیکنالوجی ہے اگر اس کی نسبت ہم اس اے سسٹم کو دیکھیں تو یہ الیکٹرونیکلی کنٹرولڈ سسٹم ہے میں پہ میں پر انوٹ نمبر پہ یہ مور ایسیانٹ ہے اگر تیسرہ پوائنٹ دیکھیں تو یہ مہنگا بھی مور ایکسپینسیو ہے چار پوائنٹ پشتہ چار دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے اگر پانچ دیکھیں تو اس پہ مونٹ کوہسٹ آتی ہے اس کے بعد یہ نئیو ٹیکنالوجی ہے تا سب سے پہلے ہم یہاں پہ کارپوریٹر کی پوائنٹ نمبر ایک پہ بات کر لیتے ہیں یہ فولی میکینیکل کیوں ہوئے دیکھے کارپوریٹر میں اتنے بھی کمپوننٹس لگے ہیں وہ میکینیکل ہوتے ہیں اگر ائر فیول ریشو ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے تو وہ ہم نے خود ایڈجسٹ کرنی ہے اگر یہاں پہ اس کی نسبت اگر ای 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 فی سسٹم میں دیکھو تو اس میں ای آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے اسی یوزر کے ہوتے ہیں جسے ہم گاڑی کا کمپیوٹر بھی کہتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ائر فیول ریشو کو وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں کارپوریٹر سسٹم جو ہے یہ لیس ایفیشنٹ ہے جبکہ ای 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 سسٹم مور ایفیشنٹ ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں آپ کہ گرم ہوا کم پیٹراؤس استعمال کرتی ہے جبکہ تھنڈی ہوا زیادہ پیٹراؤس استعمال کرتی ہے ٹھیک ہے تو جب گاڑی گرم علاقے سے تھنڈے علاقے کی طرف جاتی ہے تو کارپوریٹر میں جو ائر فیول وکسٹر ہم نے سیٹ کیا ہوتے وہی رہتے ہیں اس کی نسبت جو ای 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 سسٹم میں کمپیوٹر لگے ہوتے ہیں ای سی یو مختلف سینسر لگے ہوتے گاڑی میں آئی ایٹی سینسر فیول تمپریچر سینسر تو جیسے گاڑی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتی ہے تو اسی یو کو ہوا کا درجہ حرارت پیٹرول کا درجہ حرارت یہ تمام چیزیں آسانی سے پتہ چل جاتی ہے اس کے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس مکچر کو کم یا زیادہ کرتا رہتا ہے تو اس لیے یہ ای 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 سسٹم زیادہ ایفیشنٹ ہے اس سے فیول ایکانومی بھی بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے اور گاڑی کے انجن کی لائف بھی انکریز ہوتی ہے جہاں پہ اگر تیسہ پوائنٹ دیکھیں کاربوریٹر کا تو یہ لیس ایکسپینسیو ہے کیوں سستہ ہے یہ کہ اس پہ یہ اتنا کمپلیکس سسٹم نہیں ہے یہ ایک سادہ سا سسٹم ہے اس لیے کاربوریٹر جائے یہ سستے ہوتے ہیں کاربوریٹر والی گاڑیاں اگر اس کو ہم ای 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 گاڑیوں سے کمپیر کریں تو ای 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 گاڑیاں مور ایکسپینسیو پوائنٹ نمبر تین پہ یہ زیادہ مہنگی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان میں بہت سارے الیکٹرونکس کمپونٹس لگے ہوتے ہیں اسے یوز بی سی ای ای ٹی سی ای 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 تمام ساری چیزیں لگے ہوتے ہیں اس میں سینسرز لگے ہوتے ہیں یہ بہت کمپلیکس سسٹم ہے اس لیے یہ زیادہ مہنگا ہے اچھا اگر پوائنٹ نمبر چار پہ دیکھیں نوٹ انوائرمنٹ فرینلی کاربوریٹر سسٹم میں جو ای ایر فیو ریشو کا مکسٹر جو انتیار ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جب انسانی صحت پر بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ میں ماحول میں بھی بہت سارے خرابیاں پیدا ہو سکتے ہیں اگر انسانی صحت پر دیکھا تھا تو آنکھوں کی بیماریاں جلد کی بیماریاں پیپڑوں جیسی بیماریاں پیپڑوں کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اس میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور اکسائیڈ آف نائٹروجن کی وجہ سے اچھا اگر اس کے علاوہ ہم ای 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 سسٹم میں دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے یہ انوائرمنٹ فرینڈلی کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس میں کیٹلائیٹی کنورٹر بھی لگا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں یہ ساری چیزیں کاربن ڈائی اکسائیڈ آف نائٹروجن ریلیز ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا محول بھی بچا رہتا ہے اور ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے کاربیٹر سسٹم پہ پانچ نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ کاربیٹر سسٹم میں لو مینٹیننس کوسٹ آتی ہے یہ اس لیے کیونکہ اس کے جو پارٹس ہیں وہ بھی سستے مل جاتے ہیں اور یہ اتنا کمپلیکس سسٹم بھی نہیں ہے اس لیے اس کو رپیئر کرنے میں یا جو بھی معاملات ہیں یہ سستہ ہو جاتے ہیں اس کی نسبت اگر ای 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 سسٹم پوائنٹ نمبر پانچ دیکھیں یہاں پہ تو ہائی مینٹیننس کوسٹ اس میں ہائی مینٹیننس کوسٹ اس لیے آتی ہے کہ اس کے جتنے بھی حصے ہیں یا جتنے بھی کمپوننٹ سے وہ مہنگے ہوتے ہیں اور ایک بہت کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے تو اس لیے اس میں پھر یہ اس کے مینٹیننس کوسٹ زیادہ ہوتی ہے کاربیٹر پرانی ٹیکنالوجی تھی ای 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 نئی ٹیکنالوجی ہے اچھا اگر یہاں پہ ہم بات کر لیں یہاں پہ ای 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 دیکھیں لفظ ای کا مطلب ہے ای ایڈ آڈکٹرونک when screaming its He is Lil Quлер دور حادر میں گھمر bہت زیادہ استعمال ہوتی گاڑیوں میں انتظار ہم بہت ا restoran پہ اگر ہم د discernmentbril پڑھے دیکھو کہ اے ھڈ کرترے دنچس ہو جو مختلف الیکٹریکل سینسر اور ایکٹیوٹرز کو استعمال کرتے ہوئے جس ماحول میں گاڑی کھڑی ہے اس کے مطابق بہترین ائر فیول ریشو کا مکشر دے ای 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 فائی سسٹم کہلاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو جس ماحول میں گاڑی کھڑی ہے اس میں آلودگی کم سے کم پھیلے گی اور اس کے علاوہ فیول ایکانومی بھی یہاں پہ بہتر ہوگی بہترین سسٹم ہے اب ہائیبرڈ سسٹم آگے ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بات کریں گے یہ آپ نیچے دیکھیں ایک ایسی بنا ہوا ہے اس میں مختلف سینسرز ہیں اس کو سینل دے رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہم آگے چل کے کریں گے آج یہ ویڈیو میں ہم صرف اتنا ہی ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی کراس میں آپ ملاقات ہوتی ہے جاتے جاتے آپ ایلوہ کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس کورس کے متعلق یا اس چینل کے متعلق تو آپ لازمیں کچھیں اور لائک بکریں اللہ حافظ